اسلام علیکم سیف سٹیٹو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق جزہ ڈال تین ہاتھ کی ہیڈ لائنز میں آئی جی پنجاب انعام غنی کی زیرے صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں اگزیکٹیو بورٹ کے اجلاس اجلاس میں اسٹیبلشمنٹ انویسٹیگیشن سمیت مخفلی ونگز اور سٹیننگ آرڈرز کے اجراب بارے امور زیرے بہنس آئے تفتیشی افسران کی اے سی آرز لکھنے اور ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کے اختیارات مزید بڑھانے پر غور کیا گیا تفتیش کے میار کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے تمام کیسیز کی ڈیجیٹل مونیٹرنگ مزید محصر بنانے کی ہدایت آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ریجنز کے دورے کر کے تفتیشی افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیں ٹریننگ موڈیولز کو مزید بہتر بنانے کے ساتھ ٹریننگ کورسز میں جدید ٹکنالوجی کا استعمال بڑھایا جائے اس موقع پر پولیس یونیفارم اور رینگز کی حتمی منظوری کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا دورانے اجلاس پیش کردہ تجاویز کو حتمی شکل دیکھ کر آئندہ اجلاس میں فیصلہ سازی کے لیے پیش کیا جائے افسران میرٹ اور سنیورٹی کے مطابق اہل کاروں کی پرموشن کے لیے ایسی آرز کو جلد از جلد مکمل کریں اجلاس میں تمام ایڈیشنل آئی جیز، بی آئی جیز اور اے آئی جیز سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے سربرا لاہور پولیس محمد عمر شیخ کی حدار پر شہر بھر میں پولیو ٹیموں کو سیکیورٹی کی فرامی محمد عمر شیخ کی حدایت پر 87 یونین کانسلز میں 1117 پولیو ٹیموں کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی اور ان کی مونیٹرینگ کے لیے چار انسپیکٹرز فاکل پرسن مقرر سٹی دویجن میں انسپیکٹر اثر اور اقبال ٹاؤن ڈویجن میں انسپیکٹر اصد امین فاکل پرسن مقرر مجبوری طور پر 324 موتر سائیکل پیٹرولنگ اور 54 موبائل ٹیمے لگائی گئی ہیں سٹی دویجن میں 154، کین دویجن میں 70 موتر سائیکل پیٹرولنگ سکوارٹ تیجونات اک پال ٹاؤن ڈویجن میں 70 اور مدل ٹwałن ڈویجن میں 84 موتر سائیکل سکوارٹ تیجونات رہیں گے پولیو ٹیموں کو 22 دسمبر تک مکمل سیکیورٹی فرایم کی چاہیے سربرا لاہور پولیس محمد عمر شیخ کا پولیسنگ آف پولیس کے لیے بڑا اقدام عرصہ دراز سے ایک ہی جگہ پر تائیونات افسران اور اہلکاروں کو تبدیل کر دیا گیا سی سی پیو لاہور کی حداد پر ایس ایس پی ایڈمن عثمان باجوہ نے احکامات زاری کر دیئے ایس ایس پی ایڈمن عثمان باجوہ کا کہنا ہے کہ اہلکاروں کے تبادلیں مختلف مراحل میں کیا جائیں گے پہلے مرحلے میں مجموعی طور پر چار سو اکتیس افسران اور اہلکاروں کو تبدیل کیا گیا ہے عرصہ دراز سے ایک ہی جگہ پر تائیونات ایک سو تین تیس کلائیکل سٹاف کو بھی تبدیل کر دیا گیا تبدیل ہونے والوں میں سی سی پی آفیس، آپریشنز وینگ، انیرسٹیگیشن وینگ اور سیکیروٹی ڈویجن کے افسران اور اہلکار شامل پڑھے لکھے محنتی اچھے ریکارڈ کے حامل افسران اور اہلکاروں کی دفاتر میں تیجوناتی کا موقع دیا جا رہا ہے لاہور کولیس کے تمام وینگز سے مافیا کا خاتمہ کرنا ہی عمر شیخ کا فارمولا ہے مجھے صحت دھوان اور سموک کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف اپریشن چیاسی لاکھ سے زائد جربانہ دھوان دینے والی اٹیس ہزار دو سو پچاس گاڑیوں کے چلان ٹیکٹس جاری سپیشل مہم کے تحت ساسو اکتر گاڑیوں کو دو دو ہزار روپے کے جربانے آئید ایک سو سولہ گاڑیوں کو ٹیم روز کے لیے تھانوں میں بند کروا دیا گیا سٹی ٹریفک پولیس، محکمہ محولیات اور ریجنل ٹرانسپورٹ آتھورٹی کی مشترکہ ٹیمی تشکیل چیف ٹریفک آفیسر سیدھ حماد عابیت کا کہنا ہے کہ سموک کا باعث بننے والی گاڑیوں کو چھاسی لاکھ چھتیس ہزار کے جرمانے کیے جا چکے ہیں رکشہ سوار خاتون کو گن پوائنٹ پر جرغمال بنانے کی کوشش ناکام ڈالفن ٹیم نے ون فائل کی کال پر اسپاؤن کرتے ہوئے خاتون کو اغواہ ہونے سے بچا لیا خاتون کو چار مسلحہ ملزمان نے گن پوائنٹ پر اغواہ کیا ڈالفن ٹیم کے پہنچنے پر ملزمان نے ڈالفن پر فائرنگ کر دی کروس فائرنگ کے تباتلے میں ملزم موقع پر ہلاک ہو گیا ہلاک ہونے والا ملزم ریکارڈ جافتہ ہے جس کے خلاف ہوائی فائرنگ شراب نوشی کے متعدد مقدمات درج ہیں ہلاک ملزم کی شناک جہانگین کے نام سے ہوئی ڈیڈ باڈی کو جناہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا برکی پولیس کی امرجنسی ون فائل کی کال پر بروت کا روائی گھر میں گھس کر چوری کی واردات کرنے والے دونوں ملزمان گرفتا محلے دار نے مشکوک حرکات و سکنات پر پولیس ہلپ لائن ون فائل پر مدد کے لیے کال کی تھی اصد اور احمد نامی ملزمان سے چوری کے تین لاکھ روپے اور اسلحہ برامند ایس پی کینٹ سائد عزیز کا کہنا ہے کہ ملزمان دن میں ریکی کر کے رات کو گھروں میں واردات کرتے تھے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج حوالات میں بن مزید تفتیش چالے شادمان پولیس کی کارروائی دو اشتہاری ملزمان گرفتار ملزمان جالی چیک دینے کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے ایس اچو شادمان اویس تصویر کے مطابق ملزمان مزید تحقیقات کے لیے انمیسٹیکیشن وینک کے حوالے ایس پی موڈل ٹون دوست محمد نے اشتہاری ملزم کی گرفتاری پر ایس اچو شادمان اور ان کی تین کو شاباش دی چوکی انڈیسٹریل ایریا تھانا کہانا کی کارروائی بدنامے زمانہ منشیات فروش دلاور حسین گرفتار ملزم کے قبضے سے تین کلو دو سو ساٹھ گران ہرون اور ایک لاکھ ستر ہزار روپے نقدی برامت ایسا چوکانا انسپیکٹر حماد اختر کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیکیشن وینک کے حوالے مینشتر کالونی پولیس کی کارروائی اٹھارہ کمارباز گرفتار گرفتار کماربازوں میں اویس، تحسین، عدیل اور ندیم وغیرہ شامل ایس اچو نشتر کالونی انسپیکٹر سید عبرار ہوہردر کے مطابق ملزمان سے دعو پر لگے ہزاروں روپے اور علاتے کماربازی برامت مقدمہ درج ایس پی کبالٹون انگنسٹیکیشن عبدالوحاب کی سربراہی میں نمہ کورٹ پولیس کی کارروائی ڈھکیٹی اور چوری کی عبارداتوں میں ملوث ریکارڈ جافتہ ملزم گرفتار گرفتار ملزم عمران سے آج موبائل فانس نقدی اور دیگر قرنتی اشیاء برامت ملزم عمران تھانا نمہ کورٹ کے علاوہ شیرہ کورٹ، رائیون، سطو قتلہ اور جونگ پولیس کو بھی مطلوب تھا ملزم سابقہ ریکارڈ جافتہ ہے اور متعدد بار گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید ابریٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.psca.tv موسیقی